موسیقی وہاں پر کانسٹویشن بنچز جو ہیں وہ بنائے جائیں کیونکہ جب یہ آئینی ترمیم جب پاس ہوئی تھی تو اس میں یہ طریقہ کارٹ لکھا گیا تھا خیبر پختوب خواہ کے جو وزیرالہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو کے پی اسمبلی ہیں وہ یہ ریزولوشن پاس نہیں کرے گی تو وہاں پر جو آئینی مقدمات ہیں کانسٹویشن بنچز وہاں پر نہیں بنیں گے اگر ریزولوشن پاس نہیں ہوگی تو وہاں پر پھر کیا طریقہ کارٹ لکھا وہ استیار کیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں جو کون سے خاص مقدمات ہیں جو کہ آئینی جو بنچ ہے اس کو جائیں گے کیونکہ یہ ساری جو چھبیسویں ترمیم ہوئی تھی اس کا جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو پیٹیشنز ہیں جو آئینی مقدمات ہیں وہ اس میں سارے ججز جو ہیں وہ ہر جج نہ سنیں بلکہ ایک مخصوص بینچ ہے پہلے ایک آئینی عدالت کے قیام کا بھی ایک کی تجویر سی جس پہ گولادہ فضل درمان جو انہوں نے ایک تفاق نہیں کیا اور آئینی بیٹ بنانے کا کہا تو اب جو آئینی بیٹ بن گیا ہے یہ کیسز شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں تو وہ کہاں پر جائیں گے اور خصوصا جو یہ مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس کی جو اپیل ہے وہ کہاں پر سنی جائے گی یہ ہم جانیں گے آج ناصر عبال صاحب ہیں سینئر کورٹ سپورٹر ہیں باروس صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں پہلے صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو یہ آئینی بینچ جو ہے وہ تو بن گیا ہے لیکن اب اس میں یہ کون سے مقدمات جائیں گے اور اس وقت سپریم کورٹ میں ایسے کون سے خاص مقدمات تھے جن کی ایک سیاسی اہمیت بھی تھی اور حکومت چاہتی تھی کہ وہ مقدمات جو ہیں یہ جسس منصور شاہ این کمپنی یہ نہ سنیں بلکہ کوئی آئینی ایک عدالت ہو جا تو وہ سنے لیکن وہ تو نہیں بنی لیکن آئینی بہج بن گیا آپ کی خیال میں یہ بڑے بڑے کیسز کون سے ہیں اور کل کتنے کیسز جو ہیں وہ وہاں پر جانے کا کوئی آپ لگایا تو لگایا ہوگا کہ کتنے کیسز وہاں پر جائیں گے لیکن سپریم کورٹ میں تقریبا ساٹھ ہزار کیسز پینڈنگ ہیں تو اس میں بے شمار دس ہزار اس سے بھی اس طرح کی کیسز ہیں جو کونسٹوشنل میٹر ہیں لیکن ابھی بیسکلی آج ویسے تو یہ کچھ دن پہلے میٹنگ ہوئی لیکن آج اس کی یہ انفرمیشن آئی ہے کہ کمیٹی بن گئی ہے کمیٹی جو کونسٹوشنل بینٹ کے ہیڈ ہیں جو ان کے ہیڈ ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں اس کے بعد جسٹس جمال خان مندفیل صاحب ہیں اور جسٹس محمد علی مدر صاحب ہیں ان کے دن ایک کمیٹی بن گئی ہے اب یہ ڈیسائیڈ کرے گی کونسے کیس کونسٹوشنل بینٹ میں جائیں گے اور کب لگیں گے کس ہفتے لگیں گے اور کمپوزیشن کیا ہوگی جسٹس کی کیونکہ آپ کا پتہ جو جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی جوڈیشل کمیشن آ پاکستان کی اس میں نے سیون میمبر بینٹ بنایا تھا لیکن پانچ سے کم ہو نہیں سکتا تو اب یہ یہ ڈیٹرمنٹ کرے گی کیا پانچ میمبر بینٹ سنا کرے گا اور اگر پانچ میمبر بینٹ سنا کرے گا تو اس کی کونسے جج ہوں گے اور یا پھر وہ اگر کوئی بڑا اہم مامل ہے تو سیون میمبر بینٹ ہوگا کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بھی کیسز یہ سنے جائیں گی کونسٹوشنل بینٹ میں چاہے وہ پانچ میمبر بینٹ کے سامنے سنے جائے یا سیون میمبر بینٹ کے اس کی اپیل جائے گی انٹرکوٹ اپیل ہوگی اور اس انٹرکوٹ اپیل میں وہ جج نہیں ہوں گے جنہوں نے یہ کیس پہلے سنا ہے تو یہ ساری چیزیں معاملہ دیکھنے ہیں تو اب بھی اگلے ہفتے اب ان کی کوئی میٹنگ ہوگی اور اگلے ہفتے کا راستر بن جائے گا تو ہمیں تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا اپیل تو دیکھیں ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے بھی ہو سکتا ہے دو چار مہینے چیزیں یلدی تو ہماری اچھی حدالتے نہیں ہیں کہ فورا نہیں جا آیا وہ ایک ایرین میں ختم کر دیں تو اس دوران جو ہے وہ نئے ججز بھی سکریم پورٹ میں آنے ہیں تو میرے خیال میں جو آپ نے بات کی ہے یہ بسیکلی ساٹھ دن کے لیے ہیں اور اس دوران ہو سکتا ہے کہ انہوں نے الیویشن شروع کر دیں جو ججزیں تھڑی کور ہمیں لانے ہیں دیکھیں تھڑی کور تو مجھے نہیں لگتا کہ سارے تھڑی کور آ جائیں گے لیکن یہ چیدہ چیدہ پچیس تیس تو ہوئی جائیں گے نا بیس یا ہائی صرف حسنا کور دیں گے کہ کانسٹوٹورشنل بنچز کی جو اپیلے ہیں وہ کانسٹوٹورشنل بنچ میں ہی سنی جائیں مطلب اگر جو جن لوگوں نے سنی ہے مطلب خوش بھی ان کے ساتھ ہیں تو ہو سکتا ہے میں اسی سائٹ پہ آ رہا تھا میں یہ کہنا چاہ الرہا تھا کہ اتنی دیر میں ساٹھ دن کے لیے ہیں تو اتنی دیر میں دوسرے ججز کی اپرنمنٹ ہو جائے گی تو جو کانسٹوٹورشنل بنچ ایک بینچ سن لے گا کیس تو پھر وہ اس سے پہلے ہی دوبارہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہو جائے گی جس میں یہ تیہ ہو جائے گا کہ اب جو کانسٹویشنل بینچ کے میمبر ساتھ نہیں ہوگے اب اتنے ہو جائیں گے چودہ بھی ہو سکتے ہیں یا جتنے بھی جو بھی ہوگا تو ان میں وہ جیجز ڈیسائیڈ بھی کر لیں گا اور امیر یہی ہے کہ وہ نئے جیجز ہی رکھیں گے اس میں جو آئیں گے تو ظاہرہ اس کی اپیل جائے گی تو کانسٹویشنل بینچی سنے گا لیکن وہ جیجز نہیں ہوں گے جنہوں نے یہ کیس پہلے سناؤں گا سنیں کہ وقلہ کو بھی ڈائریکٹ الیویٹ کریں گے اس کے لیے ہمارے بھی کوئی دو چار دوست ہیں وہ بھی بڑا دیکھیں بہت سارے لوگ ایکسپائر کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے تو مبارک بالا اور بہت سارے چیزے بنا دینا بھی شروع کر لیئے بہت سارے ہمارے دوست ہیں جن کو امید ہے کچھ اس میں قابل بھی ہیں ہو سکتا ہے وہ ہو بھی جائیں تو اس میں یہ ہی ہے کہ زیادہ تک تو ہائی کورٹ سے آئیں گے لیکن کچھ سیٹیں ایسی بھی ہوں گی جو سینئر ججز جن کا پندہ سال کا تجربہ ہوگا بکلا کا سہا بکلا کا جن کا پندہ سال کا تجربہ ہوگا اور ان کی پیل ڈی میں کیسز بھی ہوں گے تو بھی رہ کے وہ بھی ایلیویٹ ہو جائیں یہ تو ان کے لیے ایک بڑی لاتری نکلے آئے گی کہ وہ دیریکٹی آئے گی جو اچھے وکیل ہیں نا جج آئیں گے تو ان کی تنخہ کتنی ہوگی اب انہوں نے دیارہ لاکھ بہت ہی ہے نا صاحب تو پچیس بیس پچیس میں کل ایک میں ڈیٹا دے دھو آگے کتنی تنخہ پہلے تھی ٹوٹل ٹیک ام سے لی اب کتنی ہوگی میں خاملے پچیس سے اوپر جائے گی پچیس سے اوپر ہی ہائی گورڈ کے جج کی پچیس سے اوپر ہو گئی ہے سپریب گورڈ کے تھوڑی سے زیادہ ہوگی لیکن جو اچھا جج جو وکیل ہوتا ہے نا اچھا وکیل وہ پچیس لاکھ تو ایک کیا ایک ہفتہ میں کمھا لیتے ہیں ہاں وہ تو ایک کیس میں پچیس لاکھ رپیان کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے وکیل ہیں وہ تو لاکھوں میں فیس نہیں لیتے ہیں وہ تو کروڑوں میں فیس لیتے ہیں وہ ہر کروڑ بھی جو ہے وہ چار پانچ کروڑ سے کم نہیں لیتے ہیں کرو نسیم صاحب ہے مقلوم علی خان ہے یہ بڑے اچھے وکیل ہیں مطلب یہ خاجہ آریس صاحب ہے وہ تو کروڑوں میں فیس لیتے ہیں مطلب یہ اچھے وکیل ہیں اور بہت مشکل کیسز دیے جاتے ہیں ان کو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اچھا وکیل جج بننا نہیں چاہتا کیونکہ تو ٹیکس بھی کروڑوں میں ہوتے ہیں ہاں ٹیکس بھی کروڑوں میں ہوتے ہیں اچھا نسیم صاحب اس کو کون سے خاص مقدمات آپ سمجھ جائیں کہ وہ چلے جائیں گے تیکیم تعلیبات تو یہ ہے کہ جو چیلنجز ٹرنی سکس کانسٹریفشن ایوینڈمنٹ کے وہ چیلنجز ہیں وہ تو جائیں گے جائیں گے اس کے علاوہ بے شمار کیسز ہیں لیکن اب یہ تھوڑی سی کنفیوزن ہے کہ جو جو جھا نا یہ اچھا نا صاحب اس کی میری اس کے اوپر کچھ بہت سے مکلا سے بات ہوئی ایسے ہی سیوہ نے کیس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہونا چاہیے یہ وینچ کے پاس لیکن یہ آپ کو دیکھیں یہ 199 کی پیٹیشن تھی کانسٹریفشن پیٹیشن تھی جو کہ پشاورہ آئی کورٹ میں آئی پھر اس کے اوپر آئی ہے 185 کی اپیل آئی ہے سپریم کورٹ میں جس پر انہوں نے 187 انگوپ کر لیے اب اس پر ریویو آئے گا اب اس پر ریویو بھی آئے گا یا اپیل آنی ہے اس کے اوپر جو بھی آگا ہے تو وہ کانسٹریفشن بینچ جو ہے اس میں تھوڑی سی کنفیوزن ہے جو ریویو پیٹیشن ہے وہ وہی بینچ سنتا ہے جس نے پہلے سنا ہو اچھا اب یہ کانسٹریفشن بینچ یہ 26th amendment لیکن اپیل آئی ہے اس کے دیکھیں اس میں اپیل نہیں آئی بھی ریویو آئے گی ہے اچھا اب اس میں ایک اور چیز ہے اس میں پی ٹی آئی کو تو اتنی جنڈی نہیں ہے وہ تو بینیفیشری ہے ان کے تو حکمہ ریویو آئے گی ہے یہ تو حکومت میں کرنا ہے حکومت اس پہ زور لگا رہی تھی کہ بھئی یہ سنیا جائے لیکن ججس صاحبان جو ہے وہ چھوٹیوں پر چلے گئے جو گرمیوں کی چھوٹیاں تھیں وہ اس پر چلے گئے اور یہ نہیں ہو سکا کازی فائد جیسا نے کوشش کی کہ اس کا ریویو لگ جے لیکن نہیں ہوا ابھی اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کے بھی تک یہ کلیر نہیں ہے اس پہ تھوڑی سی کنفیشن ہے میں یہ وہی تو بتا رہا ہوں کہ ریویو عموماً وہی بینک سنتا ہے جس نے پہلے ڈیسائیڈ ہو کی ہے لیکن یہ یہ تھی کانسٹویشنل بینک ٹونی سیکسٹ ایمنمنٹ سے پہلے کی اب یہ یہ نہیں سمجھ جا رہی کہ کیا یہ کانسٹویشنل بینک کے سامنے لگے گی یا کیا ہوگا اس کے رائٹ آف اپیل نہیں دیکھیں وہ تو ریویو ہو گیا ریویو میں نہیں ہوتا نا وہ تو اپیل آئی دی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پشاور آئی کول کے اپیل آئی دی اپیل آئی دی اس پہ ابھی جو 184.3 بھی آیا تھا 184.3 پہ تو رائٹ آف اپیل لے دیا تھا رائٹ آف اپیل ہے نا لیکن یہ مکس ہے نا تو ابھی اس میں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا ویٹ کرنا ہو جائے گی تو اچھا نا صاحب ایک یہ چیز ہے کہ پشاور آئی کول ہے اس میں اس میں شاید کانسٹویشن بینک نہ بن سکے کیونکہ جو وہاں پہ صوبائی حکومت ہے پاکستان احریک کے انصاف کہ ان نے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے دیکھیں وہ باس نے ان کی چوئیس تو یہ نہیں لیکن وہ ریزولوشن جب تک نہیں لے کے آئیں گے وہاں پہ ریزولوشن اڈاپپ نہیں ہوگی تو وہ کیسے بنے گا وہاں پہ دیکھیں یہ جنب ان کی چوئیس نہیں ہے نا یہ تو آئینی ریکوائرمنٹ ہے نا اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ وائلیشن میں جائیں گی نا سیری سی بات ہے وہ یہ وہ صرف زبانی جماع خرج کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں لگے گا نہیں میں یہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آئے کہ کپی حکومت جو بات کرتی نہیں ہے وہ صرف لوگ پتہ نہیں مجھے ایک بات نہیں سمجھ جاتی وہ لوگ کیوں بے حکومت بنانا چاہتی یہ انہوں نے ان کے پاس حکومت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ہی آہ یعنی کہ ازاد ہیں ایسا نہیں ہوتا نہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ تو بیس جماعت ہو تھی اور ان کے پاس اس سے کوئی بیٹھے تھے اور سب کچھ لکھ کے لائے تھے اور زبانی بولنے کے بجائے پڑھ کے بولا تھے اور باتیں جس کی کوئی تکھ نہیں بنتی تھی میرا کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اپنے عوام کو ایک لیوٹ ہوتی ہے ان کو سچ بتائیں کہ یہ معاملات ہیں اور یہ دیکھیں کرنا یہ کیسے نہیں کرتے تو ظاہر ہے اب بھار کے اپوزیشن ہیں ان کی بھی تو حیثیت ہے نا لیکن ان کی اتنی تعداد نہیں ہے لیکن سب میں شور تو بچاتے رہیں گے بار 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 کریں گے یہ مرضی کی بار نہیں ہے لیکن جب تک وہ بار آتی تو لوگ سفر کرتے رہیں گے ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے سب سے بڑا پرواہ یہ ہے کہ ان کو اس اپنے عوام کی بلکل پرواہ نہیں ہے جو کے پی پی کے لوگ ہیں وہ بچارے وہاں کے issues ہیں جوبز کے مسئلے آرہے ہیں ہر قسم کے روز ایک پرابلم شکیل وغیرہ اس کے اوپر تھوڑی سی انفرمیشن میرے پاس آ رہی ہے تو اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ پروگرام کریں گے اب تک کے لئے ہم حسط رہنے کا شکریہ رہنے آرہ 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 آرہ